ہائے میرے پیارے دوستوں کیسے ہیں آپ سب آپ کا تو پتہ نہیں پر آپ سے مل کر میں بہت اچھی ہو جاتی ہوں اور اسی لئے تو یقین مانیے ہم بہت ہی بے سبری سے آپ سے ملنے کا انتظار کرتے رہتے ہیں تو لیجئے ایک بار پھر سے انتظار ختم ہو گیا ہے اور ہم آپ سے ملنے آ گئے ہیں اپنی پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو MSIT یعنی کی مہاراجہ سورجملد انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے بارے میں کافی سارا گیان دیا تھا ویسے ہی آج میں آپ کے لیے ایک نئے کالج کی دھیر ساری انفرمیشن لے کر آ گئی ہوں آج ہم بات کریں گے دلی کے ایک جانے مانے کالج جی ڈی بی آئی ٹی کی اگر آپ جی ڈی بی آئی ٹی یعنی کی گروہ تیک بہادر انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے بارے میں اچھی طرح سے جاننا چاہتے ہیں تو مجھے رکھتا ہے کہ آپ بلکل صحیح ویڈیو پر رکھے ہو اور جی ڈی بی آئی ٹی کو اچھے سے جاننے کے لیے اس ویڈیو کو انٹ تک ضرور دیکھیں چلو شروع کرتے ہیں جی ڈی بی آئی ٹی کی کنیکٹیوٹی سے آپ کو نیرس میٹرو سٹیشن پڑے گا سبحاشنگر اور مائیپوری اور اگر آپ بس کا استعمال کرنا چاہتے ہو تو روٹ نمبر سیونٹی تری اور ون زیرو ایٹ چلتی ہے اور یہاں پر سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ کو بس کچھ ہی دوری پر تین ریلوے سٹیشن بھی دکھنے کو ملیں گے پہلا نیو ڈیلی ریلوے سٹیشن جو کی 13.5 کلومیٹرز کی دوری پر ہے پھر حضرت نزام الدین ریلوے سٹیشن اور آنند ویہا ٹرمینل ریلوے سٹیشن جو کی بس 23 کلومیٹر اور 34 کلومیٹرز کی دوری پر ہے یہ کالج دلی کے راجعوری گارڈن میں پڑھتا ہے UGC یعنی کی یونیورسٹی گرانٹس کامیشن نے بھی جی ٹی بی آئی ٹی کو ریکنائز کر رکھا ہے اور اسی کے ساتھ این اے اے سی دوارہ اسے اے گریڈ یونیورسٹی کا بھی درجہ دیا گیا ہے اب بات کرتے ہیں کہ آپ اس کالج میں ایڈمیشن کیسے لے سکتے ہیں دیکھو سب سے پہلے آپ کو ٹویلتھ میں مینمم فیفٹی فائف پرسنٹ لانے ہوں گے پی سی ایم سے اور جے اے جوائنٹ انجینیرین ایکزام مینز جو کی انٹی اے لیتی ہے کا ایکزام دینا ہوگا اچھی سکور حاصل کرنے کے بعد اور پھر اندرپرستہ یونیورسٹی کا اپلیکیشن بھڑنا پڑے گا اس کے بعد ایپی یونیورسٹی رینک آرڈر لسٹ تیار کری جائے گی جے اے کے سکور پر جس کے بیسس پر آپ کا ایڈمیشن ہوگا اگر آپ کا سکور اچھا ہے تو اوپر سے اچھی چوائس کا کالج ملے گا اور یہاں بھی ایسے ہی ایڈمیشن لینے کے لیے آپ کو اچھے سکور لانے ہوں گے پچھلے سالوں کی برانچ وائز کٹ آف جاننے کے لیے آپ ویب سائٹ پر جا کر چیک کر سکتے ہیں چلو اب بات کر لیتے ہیں کہ یہاں پر کتنے کورسز اویلیبل ہیں اور ساتھ ہی کتنی سیٹس اویلیبل ہیں دیکھو فرس شفٹ میں الیکٹرونکس اور کمیونکیشن انجینیرنگ کمپیوٹر سائنس اور انجینیرنگ اور انفرمیشن ٹیکنالوجی میں ون ٹوینٹی سیٹس ایچ ہیں یعنی کی یہ ہو گئی ثری سکسٹی سیٹس باقی الیکٹریکل اور الیکٹرونک انجینیرنگ آٹیفیشل انٹیلیجنس اور دیٹا سائنس اور آٹیفیشل انٹیلیجنس اور ماشین لرننگ میں سکسٹی سیٹس ایچ یعنی کی یہ ہو گئی وان ایٹی سیٹس تو کل ملا کر فرس شفٹ میں فائیف فورٹی سیٹس اویلیبل رہتی ہیں بات کریں سیکنڈ شفٹ کی تو کمپیوٹر سائنس آنڈ انجینیرنگ اور انفرمیشن ٹیکنالوجی میں کالج سکسٹی سیٹس ایچ آفر کرتا ہے مطلب سیکنڈ شفٹ میں کل ملا کر وان ٹوینٹی سیٹس کالج میں آپ کو ایک لائبری بھی مل جائے گی جس میں اراؤنڈ سکسٹی تھاؤزن بکس ہیں اور اس کے علاوہ کالج میں کچھ ہی دوری پر سپورٹس کمپلیکس بھی آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا اور ساتھ ہی کالج کے اندر بھی آپ کو کھلنے کی جگہ دی گئی ہے کالج میں دو پروگرامنگ لازز اویلیبل ہیں اور سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ جب آپ کالج میں انٹری کریں گے تب آپ کو سامنے ہی ایک پیارا سا فاؤنٹین اور سندھا سا گارڈن دیکھنے کو ملے گا جو آپ کو ریفریش کر دے گا اب رہی بات پلیسمنٹس کی تو بڑی بڑی کمپنیز جیسے کی پی ٹی ایم ایمازون ایمارکن ایکسپریس ایچ سی ایل وغیرہ بھی بچوں کو پلیسمنٹس میں لگی رہتی ہیں یہاں پر پروگرامنگ سکیلز کے طور پر سی سی پلاس پلاس جاوہ ڈیٹا سٹرکچر کمپیوٹر گرافکس پڑھائی جاتے ہیں کالج کی بیلڈنگ اچھی ہے لابز جو ہیں وہ ویل ایکوپٹ ہیں with اس کے علاوہ ایک کالج کی سٹوڈنٹ کو کیا ہی چاہیے ہوتا ہے یاد رکھیں یہ سکھ مائنورٹی کا کالج ہے جس کی وجہ سے 50% بچے سکھ مائنورٹی کے ہوں گے اور 50% will be open to everyone اب یہ آپ کو خود ہی recite کرنا ہوگا کہ یہ آپ کے لئے اچھی بات ہے یا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ڈاؤٹس اس ویڈیو کے مادیم سے کلیر ہوئے ہیں تو آپ ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چانل ہائر ایڈکیشن سیمپلیفائیڈ کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کرو تاکہ آپ کی طرح ان کے بھی ڈاؤٹس کلیر ہو سکے چلیئے اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں اور تب تک کے لئے اپنے ویڈیوز ہمیں بتاتے رہیں کامن سیکشن کے تھو ہماری ہر اگلی ویڈیو آپ کے دیئے گئے سجیشن میں سے ایک بنتی ہے تو آپ بتائیے کہ اگلی ویڈیو کون سے بننی چیئے